بِمَلَّا عِلَّا عِلَمَانِ الرَّحِيمِ بے حرمت بسم اللہ الرحمن الرحیم بے فضل بسم اللہ الرحمن الرحیم بے عزمت بسم اللہ الرحمن الرحیم ای خمسطن بے حق ملوم میر اللہ جو حاضر بیٹھن گناہ معاف فرمائے آمین سارے آنکھوں سواب میر اللہ جو حاضر بیٹھن گناہ معاف فرمائے عزاداری ماتغنداری سائی و محنت منظور و مقبول فرمائے تمام مخادین لے نیک حاجات منظور و مقبول فرمائے اس خاندان دے تمام اور ممین دے درجات بلند فرمائے جو حاضر بیٹھن گناہ نیک حاجات منظور و مقبول فرمائے ایک سیدہ تا بچہ بیمار ہے میرا اللہ شفاہ عطا فرمائے زہرادی عزت و عظمت صدقہ نیک حاجات منظور فرمائے علی و ولی اللہ پرانوالِ عزاداران دے حفاظت فرمائے امامِ لمند جلد ضروف امامِ لمند جلد ضرمائے امامِ لمند جلد ضرمائے جتنی جتنی غرض ہے نال اہلِ بیت دے اتنی قرآن سلوات ایسی سلوات پڑھو چھوڑا راضی ہو جانے لا حول ولا قوة اللہ باللہ اللہ علی اللہ عزیم بسم اللہ الرحمن اللہ الرحمن اللہ الرحمن سلوات امامِ لمند جلد ضرمائے امامِ لمند جلد ضرمائے رب العالمین والعاقِ باطل متاقین واللہ جنات الالہ المؤمنین وَنَّا دُونَ لِلْقَافِرِينَ وَلْمُنَافِقِينَ عزلت وَسَلَامَ عَلَى رَسُولِ الْعَقْرِيمَ امامِ لِلْقَاسِمِ مُحَمْ امامِ بَاطل قَالَ اللَّهُ تَعْلَى فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدَ وَفُرْقَانِ الْحَمِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِعُلْهِ الْحِبَةِ عَنْقَمَ الرِّجِسَ عَلَى الْبَيْتِمِ وَيُطَاهِرَكُمْ تَتْحِيمِ اللہ نے کھا جات منظور مقبول فرمائے حماز اچھو اللہ تمام عزادارہ ماتوین دیدنگی دراز فرمائے مولابانیانِ محرم امام حسین علیہ السلام دی عزاداریج جس جس کا حصہ ہے سیدہ حسین عبادت منظور مقبول فرمائے اور تمام مخادین بے اللہ مرغمین بے درجات ندف فرمائے جو زندن اللہ ہمارے زندگی دراز فرمائے آمین آکھی کرو اِن ناظر جیئے دوریج اللہ اپنی حفظ و امانیچ رکھی جسم اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اڑلیا وہ مسلمان ہے اگر آمنہ دلالت کلمہ پڑھ کے وہ انسان دین میں جناخر تھی ہے آمین آلیا نے وہ بندہ پابند ہے اللہ اور اللہ رسول اللہ سمجھا رہی ہے دلالت کلمہ پڑھ کے اور اللہ دے حصول کا ہوا بندے جو خدا آکھے ہو منہ جو مصطفی آکھے ہو سمجھا رہی ہے سلام مجھے میں مولا اکام صلی اللہ علیہ السلام مجھے ٹیشو کرنے ساتھ میرے واجب علی طرح مزید سلیس کرنے میں جو بچے بھی سمجھا رہے ہیں لا الہ الا اللہ جڑے ہیں انسان پڑھ دے ہیں اسے جو شر جڑے ہیں وہ نکل رہے ہیں محمد رسول اللہ اس کو بات انسانیں چکو فرد کرنے میں دے ہیں ایک دیسری بیماری یعنی نام منافقت اتاں نکل دیئے جو بھگا علیم ونی اللہ بھگا ہے ہی بھائے ہی بھائی ہی بھائی بانو سمجانی بھی وہ ہے ہی بھائی ہی بھائی ہی بھائی اگر علی ونی اللہ بڑے ہی بھائی وطوی اللہ اور اللہ دے رسول دا پاپا بندے ہیں اگر بھائی جام نش پڑھا تاں بھی اللہ اور اللہ دے رسول دا پاپا بندے ہیں جو قرآن آکھے منے جو مصطفیٰ آکھے منہیں لیکن تُسانسا کسے دے پاپا بند ہیں نہ کسے امیر نہ کسے غریب نہ مفدوم نہ ریائیہ نہ عالی نہ عدنہ کہیں دے پاپا بند ہیں پاپا بند ہیں اللہ دے اور اللہ دی حبیب دے پاکا سارے سرحلہ وطائن تھی کھڑا تھا تسارے اٹھے گا وہ آجی صاحب سبحان اللہ بطری میں مطمئنن ہوں کہ میں جو عرض پہ کرے میں میں سچ اور حق آکھے ہوں یعنی کہ اللہ اور اللہ دے رسول دے پاپا بند ہیں وہ قرآن پی افرمے دے رحمان پی آڈرنے دے انما ایورید اللہ لیلو ریبان انکو موری جسا اہل البیت ویتاہرہوں تبھی ایران اے اہل بیت میں اللہ دا ایران دے میں ہر برائی ہر رشت ہر بلی تھی تو ہر دے دور رکھی اور میں اللہ نے ان پاک رکھے جو میں پاک رکھندہ حق کی تو سمجاندی پہنے پہ لگا ان پاک رکھے جو میں پاک رکھندہ حق کی ایک دن رسول اللہ اپنے دختر دے گھر تشریف انہیں سیدہ سلام اللہ اللہ جیبا میں مصطفیٰ اپنے جسم زور محسوس کر رہاں یعنی کہ نکاہت منظور کر یعنی کہ کمزوری محسوس کر رہاں میں اپنی چادر چاہ دے میں اُتھے اوڑ کے سکون کرنا چاہنا محسوس کر رہاں میں اپنے جسم محسوس کر رہاں میں اپنے جسم میں نکاہت محسوس کر رہاں اور خدا کریں جائے وینہ میں اور ان اشارہ پر زینیں پہنچ جائے تو لطفہ سے اندہ مقصد دے نبی کو تکریف ہوئے تشریفہ بطور نہیں چاہنا محسوس کر رہاں 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 اتنا تو میں چانا جی میں عزنا جاک کے سمادھ ہو میری سینہ دیئے میں اُکھئیوں میں اپنی چادر چاہتے ہیں چادر چاہ کے بابیں اتھے ہوڑی تھوڑا جیتنا ٹیم کیا ہو رہے میرا بڑا بطر حسن امیر اندر تشریف کی میں اما سلام میرا قصدہ اما ما سوز نہ فرمائے اس تطہیر دے کوٹ دے اندر اس چار دیواری دے اندر میں حسن امیر ہوں نبیان دے سلطان دی خوشبو پہ جاک کے باؤنا مجلس در محول بڑینے دب 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 دے ماشاءاللہ بڑے عام مجموعہ پہ چونے گئے بندے آئے گئے اپنا میار گئے گا میرے کو نامنے دی خوشبو پہ میری مفدومہ نے فرمایا اس حامنے چادر دے تلے نبیان دے سلطان دے نامنے چھوڑ دے چلو ہی کہ جملہ چھوڑو نظر سوڑا جو سوڑ دے پہ دل پیاد ہے انشاءاللہ امید بول بول سے سواد اضافہ ہو جا سکی مصطفیٰ دی اے صفت جھائی مصطفیٰ دی اے خصوصیت جھائی جس گلی وی چون آمنا دلال تب ہو رہا دا دا دے آڑے خوشبو آتی جس گلی وی چون آمنا دلال گل رہاں دس دس دن خوشبو حیاتی ہوئی جی آندھی آدھی میں کوئی نبیان دے سلطان دی خوشبو پہیاں دے سامنے چادر دلے چادر دا کونہ امیر چاہے نانا سلام میرا بھی سلام نانا میں بے بنیاں پچھا رہے نانا امر ہے اجازت ہے میں بے بنیاں شہنشاہ فرمائے بسم اللہ میرا امیر بیٹھ تشریف کے حسن امیر بیٹھ چادر و تے تلے ایک نبی ایک امام میرے شیعہ سنیوائیو چند لمحے بعد میری سینہ دیئے میرا چھوٹا بیٹا حسین رہ سلام اندر تشریف کے اممہ سلام میرا بھی سلام اممہ اس درے گی دے اندر میں کوئی نبیان دے سلطان دے خوشبو پہی آگے مقدمہ دیکھ کے آدھی اسلام نے ہو چھوٹا چادر دا کونہ چاہیا نانا سلام میرا بھی سلام اگر اجازت ہوئے میں لگا ہوں فرمائے بسم اللہ انہ دو نواسے ایک نانا ایک نانا دو دو ترے بیٹھے ہوتے چھوٹا میری سینہ دیئے چند لمحے بعد اہل سنہ دا جوتا خلیفہ سیدہ دا سونہ داڈا شیعہ دا پہلا امام حویلی دے اندر پہلا قدم سمجھا رہی ہے نہیں ہے تھوڑی کو پروہل کی سیدہ سلاح میرا بھی سلاح حویلی دے اندر چار دیواری دے اندر میں کوئی نبیان دے شہنشاہ دے خوشبو پہ یاد تو وہ کوئی سمجھانے بھی مفدومہ نے فرمایا سامنے موجود چادر دا کونہ چھایا امیر کھنات نے نگاہ کی تھی درمیان جو مصطفیٰ بیٹھے سجو حسن خبو حسین سوڑا نبیان دا سلطان لگدہ بیٹھے نواسے سوڑے پہ لگدن امیر کھنات نے عدد دسر چھپایا سلام عرض کی تھی سخی میرا سلام فرمایا میرا بھی سلام یا علی آگئے ہو جی شہنشاہ اجازت لے گے نہیں اگر چادر اچھا چاہ ہوئے میں بے بنیا اسے پوڑے پوڑے سواہ ایک نبی موجود ترے امام موجود ایک نبی موجود ترے امام موجود نبیان دا سلطان بیٹھے ولیان دا شہنشاہ بیٹھے دو جوانہ نے جندہ دا سردان بیٹھے میں ممبر دے ہتھ رک کے پیادا اگر کورا مجمع اٹھ کے واہوہ کرے علم گواہن جائی وینہ لے واہوہ دا آواز دھوڑے جملے دا حیاتی ہوگی فضلن اربہ درجہ زیادے نبوہ ترمیانی سامنے امامت سجی امامت کبے امامت دس مردے بار مخدومہ بطول نے چادر دا کونہ پکڑا سر چپا کیا دیے بابا جے عمر ہوئے جگہ ہوئے تا میں بے ونیا سجیہات مصطفیٰ بیٹی دے سر ترک کے فرمینے بطول میں مصطفیٰ رہو بیت اللہ دی قسم چاہ کے پیادا جے میفے دیچ آج دھو نہیں باندھی اصلا پانچ مکمل میں نارا اے تکبیر اللہ مصطفیٰ نارا اے تکبیر اللہ مصطفیٰ نارا اے رچالت یا رسول اللہ نارا اے رچالت یا رسول اللہ ملک نارا اے ہائی ہائی عرضی سمجھا رہی ہے حیاتی میں تو اٹھا اصلا پانچ مکمل بلے کرو دیکھو جیڑا نصریز آکر ہوں دے اندھے سوزی دوسرہ ہوں دے سوزی آلے تا چھی کڑے ہوں دے میں غریب مسکین کلہ جو آ اندھے سورتا دوسرہ نوہ ہوں جملے دورائیں تک کرو اندھے چادر دلے کتنے بے گئے پانچ تھی گئے نا سیدہ ایک مصطفیٰ دو مرتضہ ترے حسنین تصنیے پانچ اور پانچ تن باپ چادر دلے بے گئے جملے حیاتیوں انہ بچہ واسدے پی ادو رہنا رہے تو ساں دھا ماشاءاللہ سیاں میں جماعت میں تشریف رہے دیں حویلی یہ بدھول دی مدینہ مصطفیٰ دا ویڑا سیدہ دا چادر حسین دی امہ دی بیٹھن پنٹن پاپ میفل سونی ہائی ایری سونی میفل رحمان دی نگاہ پئی میرے مالک نے فرمایا جبرہیل ملیکہ کو کٹھا کھل میں اہلِ بیتا سیدہ پڑھنا چاہا ایری سونی ہائیلی یا کیا وہ سمجھانے نہیں بھی گزارش تھی میں اللہ میں کریم خالق میں رحمان میں جبان میں ستار اہلِ بیدہ قصیدہ پڑھنا چاہتے ہیں ہون جیڑے سامعین جیڑے سنا نال انہ دا تالوں کی مدینے عام دو رفت زیادی ہیں یہ جملہ یہ ایمِ گیڑ جیڑے سنا نالے ہیں انہ دی عام دو رفت مدینے زیادی ہیں یہ جملہ اس وقت بائی جان میں اڈوان سا کہہ بھی اگلی گل دو سا دفن نکو روزمین جیڑے سنا نالے ہیں جیڑے سامعین ہیں جیڑے ملیکن جیڑے ملکن جیڑے پرشت ہیں انہ دی عام دو رفت بائی جان مدینے قصرت نالے ہیں انہ دے درمیان میرا اللہ پسیدہ پہ پڑھ دے ملیکا میرے فرشتے جبرائیر میقائیر اسرافیر دردائیر یاد رکھ رہے ہیں میں راوان قصیدہ پہ پڑھ دا جیڑے پتون دے ویڑے چادر دے تلے پنچ جمعہ تھے بیٹھے ہیں زمین بڑھائیے تھا انہ دا صدقہ بیرہ لے جگہ بیرہ لے جگہ فرش بڑھائے انہ دا صدقہ پانی کو روانی عطا کیتی ہے انہ دا صدقہ اجھے کچھ سے رہے دے بیٹھے ہیں پانی کو دریال سمندر کو روانی عطا کیتی ہے انہ دا صدقہ میں ستارے بڑھائے انہ دا صدقہ میں سجھ بڑھائے انہ دا صدقہ میں چند بڑھائے انہ دا صدقہ میں کشتیاں بڑھائیاں انہ دا صدقہ میں جنت بڑھائیے انہ دا صدقہ میں عرش و فرش و قرار پر پڑھائے تھا انہ دا صدقہ جے تک اللہ جگہ اس جگلت پہنچے ہون جی مرید پچھا بیٹھے کون کون ہیں کون کون ہے جنب جدیبیت جدیبیت محمد اورے لیبیتے محمد بلند تک سرہا کون کون بیٹھے کون کون بیٹھے ایک منٹ پہلے میں جملت والے ذہن کسے وست پاتے کسرت نال مدینے کون جی مرید پہ پچھے پالنے والا کون کون بیٹھے پچھتے ہو پین جڑے مسکین بند کے گین یتیم بند کے گین اسیر بند کے روڑیاں کی دیا نے نہیں سمیں دے اسیر بند کے گین یتیم بند کے گین مسکین بند کے گین چکی چلا ون گین جولا جولا ون گین میں جو cement می دے نائم دیں ڈانے تو ایک گھر ہے ایک واسطہ تعلق ہے کیڑا بندے ہے جائے کو میں نا جانا Resident میں کو نہیں سا TO مشکل ہے بحثیوہ لازے لازے آماتیں اچانک پچھانک یہ کون بیٹھے ہیں بندے سچے سنت صحیح بھی خیر ہی ہیں رہاں دائی تھائیں کھان دائی تھائیں چاہی تھائیں بھلکا ہی تھائیں گپا مرین ہے بیٹھا سارا نیران ہے محرم پڑھتے ہیں کوئی پہلا تھا تو نہیں تینے والے میں نلتا لو کو ڈانے نلتا تھا مجھے تریجی پیڑی جتا لوگا تھی اچانک جب مجھے پرسو تکٹے بیٹھ رہا ہیں خیر ہی ہے جب مجھے دائیں کون بیٹھے ہیں مدہ کوئی تخانچی سنت زورے کے ہیں یادی ہوئی مدہ سچے سیتا صحیح بھی کون کون بیٹھے ہیں خالق دیواز پہ آن دیئے جبریر دو بھی اپوچھ دائیں جے ہاں پت سوڑا ہم فاؤ تمہتو ایک بیٹھ یہ زہرہ ایک بیٹھ ہے زہرہ دا بابا اسے بولو ایک زہرہ دا شوہر دو حیاتی ہوئی زہرہ دے بچڑے پالے والا مصطفیٰ دا مقام تے کتنا بڑھے تے خود فرمائے حدیث سے کن سجھ کن تو قنزن مقفیان فا حباب تو انعرفہ فخلق تو قیام محمد اے میرا سوڑا حبیب میں چھوپا ہوا خزانہ ہم میں چاندہ ہمی زمانے جو میں مالک لی پہچان ہوئے میں اپنی پہچان واس دیتا ہے مصطفیٰ کو خلق کی تے پالے والا جائیں جاہ جاہ دیتے ہیں نہ تعارف کرے اوہ درمیان ہی جب بیٹھے تو آپ کو نہیں سمجھے نال بیٹھے مصطفیٰ تو بعد بیٹھے مرتضی مرتضی تو باشاہ سے پیولہ بیٹھے یا نانے تو تعارف کرامے یا نبی دے دامات تو تعارف کرامے یا نبی دے نباسہ تو تعارف کرامے جنہ چار مرد بیٹھے ایک مصطف یہ عوردیں دیکھیں تو جہدے تو تعارف میں نے اللہ تیشن کی تے نہ تو ہے نبی نہ ہے امام میں سمجھا نہیں سکتا میں جم لیتا ہی تھا ہی اس واسطہ رکدہ پہیاں جو میں اے گل اگر نہ سمجھائی تاہی میں جملہ نکلا بیس ہی کوندی اصل ہی کوندی فرہ ہی کوندی یاد ہی کوندی شاہ چلو حلاو سیر جس سیر حلاوانا سمجھیں دے ہو تو میں کوئی اتراز ہی کوندی اصل اصل حیاتی ہوئی آدم یاد ہی کوندی فرہ فرہ آدم او دیکھو آجے نہیں سمجھے بچے تو آپ کو سمجھے گی ہی کوندی اصل اصل سلیدن یاد کو ہی کوندی فرہ فرہ سلیدن او دیکھو چلو بہتری کنال سوٹ ہی کوندی ام اے کرن دے ام اے کرن تو بعد بڑھ میں دے اس پی ہونے جیڑی ام اے ہیں او ہے یاد ٹھیک جیڑا ڈی پیو بنا بیٹھا ہے او ہے فرہ جنہی کہ ڈی پیو دی وجہ نال ام اے نہیں ام اے دی وجہ نال اے س پی چلو کال تا سمجھ میں سو کالواتی میں ہی ہوتا ہے ام اے آج ہنو صحیح بھئی ایس پی بنے ام اے دی وجہ نال نہ کہ ایس پی دی وجہ نال ام اے ایک بندہ بی اے کرن دے بی اے تو بعد تصیل دار بڑھتی تھی وین انہوں بی اے دی وجہ نال تصیل دار نہ کہ تصیل دار دی وجہ نال بی اے اللہ جنہینا پنچ در پاگ دا تعارف کروے تعارف کریز مصطوف جس دا نا چاہ کے سارا دا تعارف پی اکرے دے جائے میڑا لے نا تا ہے مصطوف او امام نا ہے او نبی معصومہ ہے بدھول ہے تاہرہ ہے جیڑے چار ہستیاں بیاں بیٹھے او معصوم بھی ہیں امام بھی ہیں نبی بھی ہیں او دے الہدہ الہدہ ہیک او دے ویچ سارے برابر ہیں ان دا نام ہے تہارت ان دا نام ہے اسمت اسمت دی وجہ نال برابر پہ چلتے ہیں او دے دی وجہ نال مزید مہتنوں کے شاجی مزید سلیس کرنے ہو نبوہ دی وجہ نال اسمت نہیں اسمت دی وجہ نال نبوت کچھ بولو نا یہاں یعنی کہ اسمت دی وجہ نال نبوت نہ کہ بھائی جن نبوت دی وجہ نال اسمت اسمت دی وجہ نال امامت نہ کہ امامت دی وجہ نال اسمت ہون سیر حلوات وات خدا پسید ہوگی کجنا اللہ جنہی تعارف کرائے بطول تو کرائے مسحلہ جنہ جناب آدم تو سیر کرائے ہی گئی ہے عرش دی جناب آدم آدھر میں ایک مجسم نور نٹھے گی میں جبریل کو کچھ ہے کون ہے حضرت آدم سوال پہ کرے دے جبریل انتو سا گل نہیں سمجھی نا میں دی تا میں کوئی تھوڑی تنا تشریعہ لے پاس وینہ ہو یہ کہندہ نور ہے فرمایا دیری نسل اولاد ہی جو سی اندھنا مظہرہ ہو انہیں سردوت تاج کہند ہے یہ کہندہ ہے وہاں کہندہ بابا ہو سی جدہ نام مصطفیٰ ایک گلے بچہار کیسا جبریلہ کا اندھا شوہر ہو سی جدہ نام علی مرتضی ہو سی اندھے سجی کانا لکوشوارا فرمایا اندھا وندہ پتر ہو سی جدہ نام حسن ہو سی خبے کانا لکوشوارا اندھا چھوٹا بیٹا ہو سی جدہ نام حسین امام علی مقام ہو سی آدم جدہ پچھا تنے زہرات اتارو جبریل پچھا آج بھی زہرات اتارو سیانے پڑے لکھے جگہ پڑے لکھے جگہ پالے والا تعارف جڑا کرائی ہم فاطمت وعبوہا وبعالوہا وبنو ایک سیدہ ایک زہرہ ایک زہرہ دا بابا ایک زہرہ دا شوہر دو زہرہ دے بچھے ہون جڑا سیرلہ سی امام حسین گوائے نوکی دا ہاں بچھے پالے والا اے جائی وینہ بے چھنک تک ہے بیٹھے گڑ مراجہ دور قریب دے شیعہ سنی بیٹھے سید بیٹھے بچے بیٹھے مادمی بیٹھے عزادار بیٹھے علمات وعبا بیٹھے یہ سارے کچھ دے ہیں پالے والا تعارف سوڑا لگ دا گھر دے بھلے دو مصطفیٰ تو نہیں بھی کرایا حسن سوچے بھی مرتضا تو تعارف تو اسی اس تو نہیں کرایا مصطفیٰ تے مرتضا تو بعد حسن بیٹھے اس تو تعارف نے بھی کرایا مصطفیٰ مرتضا حسن تو بعد بیٹھے سیدہ تھا امام حفین مردہ تو تعارف نے بھی کرایا مصطور تو انٹرڈیکشن تراؤران تھا کیا پیدا خالق دیواز اسی دوسرہ تاریفی جملے سنے نہیں میں عرش بڑھے انہام دا صدقہ میں فرش بڑھے انہام دا صدقہ سرچبے میں زمین بڑھے انہام دا صدقہ چانج اللہ پیادے میں جنت بڑھے انہام دا صدقہ ہر شہ میں انہام دا بڑھے انہام دا بڑھے انہام دا صدقہ بڑھا چاہ جو جو بغیر حساب کتاب دے اسا جنت بجنا چاہتے ہیں اوندی وجہ جو اسا نبی دے رشتے دار ہیں میں اسا نبود نبی و نبوت دے رشتے دار واسدے جنت نہیں بڑھائی میں بطول دے رشتے دار واسدے سیدہ سلام اللہ علیہاتم اللہ نے گھرانے دتارف کرے مگر اسے دی اولاد ایجنوں لیے کبرانال کبرانے مقام دیکھو عزت دیکھو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ عباد و شاد رکھے میری دعائیں اے عزاداری تمام مخادی مذرات دے گھر نسل در نسل باروی آمان تک جاری و ساری روان دے دین روان دے راتین جڑا بندہ عبادا میل یا سو سو میل کر کے تشریف کے نام دے خودے زین ہی چیئے ہم دے من کے سونسا من کے روسا دعا مخصان بطول دے یہ دیاں دے چاہے بچے بیٹھیں چاہے جوان بیٹھیں یا سید دیکھتر دی میں ذاکری دی نانے دی قبر دے پران بیٹھے بڑھ دیں بلو ولید دے سپائی نین خسین جی ولید یاد کی دیں سید سید دا جی میں قرآن پڑھ دے بیٹھے ہیں من کی تا نہیں لفظہ دے نال یہ وطحان اللہ یعنی قرآن موسیم بوسیقی دیکھنے دیکھنے جو لو میں آمد ایک سپائی دیکھ کے آدھے حاکم آرڈر میں تھے جو نال گھنکے آوے ہیں جڑیاں کہنا جو حاکم دا آرڈر نال گھنکے آوے ہیں حجو دہو پہیاں نہیں کہ فرمیدنے انکار نہیں انہیں لگائے اللہ جو ہوئے تھے نکھڑے اسلام نکروں نکروں لکر انہیں کوئے سوال وہ دروازے تھے اگر نکھڑی ہوتی میں انہیں توانے نال لگے میں آن در بسیلہ سید توانا حق کی میں آن در بسیلہ دوسر چلو میں آن در سید امام آلی مقام گھر نانے دا آمام رکھا بابیدی ابابتی نانے دا آسا امام آلی مقام ہاتھ اج رکھا کوئی خیال جو آئے زینب بیران میندی جاتی ہی کی کوئی خور آلی بسیلہ آلی بسیلہ آلی بسیلہ اللہ توانے بچان دے دی ہاں میرے سید جوانی نصید ہاں بسیلہ اللہ بزر کوئی خیال جو آئے زینب بیران ہک اکبو امام آلی مقام میں ہوت نانے دی کبر دو ریٹر ہن جو ڈیب بین ایم اکھا وسیع جو سامن دے بدر بست ابان اکھی جب موجی سید ٹڑڑا سا پر کے ٹوٹ بی سامن نگا پیئے ام المسیم دی کمری جو گئے امام رکھ نے تیار کی تی تی وقت عد سین جھ کھڑو گھر کو لٹھ نے تی میرے بیراب دا چکر کے دروازے آلے پاس دو ای ڈی او آلی پوری دی امی ری کوئی دا امی جن دی ناز آیات دی در آلوی اب آپ پکڑی ست اور میں رہا رکھ سی جس سا رہائے نگی تی حسین پچھا لٹھے زندگی پہ گی دفعہ این حق آدیے میں خالی ولی اماد دیا میں گوی نظار روڈا کیوں روڈا 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 آیت سارے اماد روڈا بس ملک حق ہم بڑا حق بس ملک بچی روڈا اور مرد روڈا روڈا بین مر تیاری کر کے ہر کوئی کو اور نہ لے سبب پوچھتے اماد جائی نان دی قبر قرآن بیٹھ پڑتا ہم ولی لی زبی انہا ولی یاد کی تے میں انہا با کھ میں آ با تیاری کر جو اے در جی میں آباد آدام چھوڑا ہسنا وقت سجیدہ پکڑ کہا دی کلا نہ منجد اللہ جانے چاند چیرے وہ جنی فرمائی آباد سجیدہ پکڑ کہا دی کلا میں نہ منجد امام سجیدہ سجیدہ نین سات رکھ فرمائے اندر بھوگی دی قسم میں کہ میرا برید کاتل نہیں بیوی ادی منی نہیں کاتل نہیں لیکن میرے مجھے میں تیری ڈری ہوئی بھی جنہ سالے موی دی جناز تیر مارے میں کی میں کر لگ جنرال کی ساڑے سواب مر بیسا تی کر لگ نو اندر نی اس نی رن نی جائے مہین بزور زاکری میں پڑھ دیں ہوں تی میں کوئی جو مر بڑا ساتھ فضل بھی نکاح آئیے مہین میرا دروازے نال نال کھڑوتے ہوں ہوای بکڑی کھڑوتی ہیں تیرون دی کھڑی تیرے جوانی دی کسر میں ریک کے رون دی ہوئی اندر خیم آئی کمرے میں جناب عباب حوائد عباس پلنک دے جناب فضل آئیات سینے دے لٹائے ہوئے کہ ہم زلف شات کرے دیں کہ ہم بشان عباس کو سنے دیں اس طریقے جناب عباب لٹھے عباس سامنے آکے چند قدم دور مٹی دے بے رہے یہ اشارہ یہ روم واس دے بیٹری ہوتا تھڈا مصروف اگر مہلا مطر جمع کو آنا تو سنوے بھی رہا اللہ واہ 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 ایک مون اگر مون اگر عطائن آلی گی اگر مون اگر سن کے بنیان جناب باب الحوائش تڑپ کے اٹھے فضل دی اما خیرت ہے سر جب آ دی سر دار خیر کوئی کیوں رون دے کیوں میں رون نہیں تک کر تو سن پیار مصروف آوے بچڑے دے چھے مین بیرا بو دے نا رون دے کھوڑ دے کون کون زینب و سین شبیر کی نہیں وین دے ہم شیر بنی نہیں دی مون ہا جناب بچڑے سین آکھے نا جو ہم شیر ویر کون ہی مجھ دے اللہ کو آئے سی آدھ نا لین کھل گئی سی ایدہ محل رہتے زمین مدینہ کو آئے زلزلہ تے نو جعفر تیار دی پیچھا جو بٹھے تے آباس بجدان رہا مادمیاں نین آباس چھوڑ کے آدھ یہ ہونہ لگا شاہ اللہ جاگتے مرحب میرے سونے لگا دیکھنے روضہ لگا روضہ لگا مولا زنی بچہ دی زنی آب شاہ کوئی مرد دی ہو آب میرے سوئی میرے شاہ اللہ جاگتے جی آگی ہونہ جنہ مرد گے جناب عباس آن آگ 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 نوکر مر بن كی کھڑے رو جو عباس میں کلا بچہ نہیں میرے مر رو رہ کن گیا میں شعر مسلم بن عگی عبد اللہ بن علی ہائے کرتے ہیں جعفر بن علی آم بن علی قاسم بن حسن اکبر بن حشین توڑے جو چھوٹے ہیں نال لینہ جو بھی توڑتے ہیں یہ اشارہ ہے یہ بمیان جی آئی اشارہ دی سمیں پھر علم کبھا ہے راتی بستر سے بیروز نہ سمجھ لگے تو لکھر پاک جب رکھوئی نہیں یہ بٹھارا عاشمی جوان کٹھے ہوئے نہ زینب سجادت رکھے حسین دے مونے دے تے خبان عباس دے مونے دے رکھے دید کی تیسا عباس دے چیرے دو جوانی نصیب رہی اللہ اللہ وعدہ کرو تیدے جین دے یہ روئے شرم نکی تک دو غریب ہوتا تیرے جین دیں جے تک نبل سو سمجھوئے تے کھڑوتیاں رہ سو امام فرمائے دے بہمیں جائے بیویہ دیکھنا پانو دے جے تک تو سمجھوئے رہ سو میں سینٹ کھڑوتی رہ سو اور ہی انتظار کھڑتی رہ سو اٹھارہ آج میاں جبانہ کنالا کے امام آلی مقام درباری پہنچے امام پہلے 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 مندل رکھے سو بہیہ دے دروازہ بند کرنے تا ویسے عباس دیکھ کے آدھے امام فرمائے دے انتظاری تھا یوں گھنے مولا حالات ٹھیک نہیں زمانہ دشمن ہے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے دروازہ دلاگ ہو سکتا ہے دروازہ بند کرنے سے امام فرمایا تو ہوندہ بیٹے ہیں جہاں کچھ کے شہادت مال خیبر دطر بڑھایا ہے کوئی مسئلہ نہیں اگر اندر کوئی ایسا مسئلہ ہوئے یا مہنار تکبیر ملت کرے سو تو حاشم اللہ اللہ کے نقام ٹھیک ہے حکم امامہ ستا مہاشم لوگ ہیں امام آلی مقام اندریں انہاں خط پیش دیتے ہیں امام فرمائے دن آپ پڑھ عدت و حد واسطے فرمائے دن جو لکھا ہوئے ہمیں کو قرور نہیں نفیل خکو نہیں سمجھے دیکھے ہاں تھے جگہ پڑھو تو صحیح فرمائے دن میں امام آد ابن امام حجد خط شام جڑی تہریر مکھین دی رہی ہے مدینہ پڑھ دا رہی ہے میرے سیانے همہ جڑے شام تہریر بڑی مدینہ پڑھ دا میں بیت نکھر سے وہ شرابی دی اس فاسق حاجر دی میں معصوم بیت میں کر سکتا میرا انکار ہے حسین خرصیت اٹھے ایک بندہ اشارہ کر دیکھ اللہ آئے موقع ذہن کر تروارتے نے بولے حسین تسر کلم کر امام حسین دی عوامانی کہیں دی جورتیں کہیں دی مجال کہ میرے سر دنا چالے جناب حسین حجار عباس دے نالا کھڑے بابا اندر دے سر تک نوبت امام حسین ناری تکبیر بلند کیتے باب الحوائی تاکھتے ہتھ لکھے تیری جوانی دی کسن میں دروازہ کھول گئے حاشمی جوان تلواروں علم کھر کے پہلے حسین کھولایا ہے حسین زیتی میں دیوے دوائے پہ رہتے رکھے پہ آج جا جا تیرے سر دنا کہ جایا ہے اس میں نہاں آل آیا اور فرمین لڑنا نہیں میرے کوئے بھر آدی بھی شہنی لڑنا نہیں آئے کھل چھوڑا آئے شریف جو جو جے کوئی نمار میاں ہو بعد جو جے نمبر کے سیداد اکبر آئے سر جگا کیا دے بھروں آم اے اکبر آئے اس نے نہاں آتایا فرمین بسم اللہ قرآن نبی شکرہ اللہ جاہے چھت جوان کس نے آر سو دے کڑا یقین کڑا بھائی جان ہیت جوان ہنجو ڈانی اپئی خیبر اٹھ دے مطمہ بھائی خیبر گیر دے کون سجاد اکبر نموٹا حلا کے آدھے باب قلب اچھ جیر مہ آج جیر آج روحانی ادمیان سجی مطمی کہنے پاس نال سجاد رات میں دھرو اے جمعہ سجی آدھے فکر ناصر آدمی آواز دے جیر سن ہا جوان آٹے اس لے جناب عباس سجی آدھے سر امام آل آیا رون ہو یا حسین تے قدمات امام آ رکھ آیا آت مر کے رو رو کے پیاد ہے تینے سال نال آج میں جایا میں کون گا ستا سہی یہی کبار میں پوری دنگی آئے بنا لڑ جاؤں میرے گھن جا تلوار میرے جیدے چھو رکھے کیوں میرے اعتماد دیبا بسم اللہ جوالی نصیم روحانیت سہدی کسیم مال امام اس نے حالات نہیں چھو جسائی میاں جی بزرگ مجھول پڑتے ہوں جن جن سمجھ ہائی ضرور نکل سو جن جناب مال عباس سیادہ چیرے موت زدی آئی اکبر دا آئی کون جبی مطروج کھڑے کنال سین ہوگا یا اگر جوانی دا یار اکبر چاہ عباس را گی گازی یار نا والا کیوں مطروج اکبر دی اواز پیادی چاہ چاہ بابا میں نو بکھرا گئی ہے میں نو باب آنکھ ہے جن میں کو جلال آوے زینب دے چیرے دے نگاہ ہوئے میرا جلال ختم ہوگا جن حباس لو جلال آوے تیجی میں سکینہ تے نگاہ کوئے دے گار نگاہ وہ بھیڑ کمر کا موائیہ کوئے آکھ بابا پیا نئی چاہ چھے نگاہ گازی آدھے میں جیدے دربا موائیہ 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 پیا رو رو کے پیادی اے رب خیر کرے پھیڑا میں بڑا یا رنگ کے روز دعا میں بس آخری جملہ ادھارہ ہو چکا ام المصیب دیکھا بیاتے سیادہ چراوے رسانے دی قطر پر اللہ کا آئے سیادہ پہلے پہلے غسین آئے بی بی آدی بسم اللہ دوجہ نمبر تھے مسلم آئے بی بی آدی اللہ تو بسم اللہ آئے کار چھوے بات جناب سجان آئے بی بی آدی بسم اللہ فضا دی اخیر تھے امار تھے دویں ہاتھ کا مرتے رکھے روئے ہنجو ڈھانیاں پہیاں زینب چراب اچھا کی تھے غازی دے چیرے دے نگاہ پہیے زینب کو وہ چراب ڈھائے پیئے اگر مار کے آدی یہ فضا میں اجڑ گئیاں وہ مدینہ چھوڑنا پہنگے میں نے غازی بتا روگاں میں نے غازی دے روگنا نہ نہ زینبتا نہ چھوڑنا اللہ 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 موسیقی